ہلو ڈیر سٹوڈنٹس ویلکم ٹو فالکن کمپیوٹر اکیڈمی میں ہوں کیول وی جے اور میں آج آپ کو ایمیس ایکسل 2016 میں پڑھانے جا رہا ہوں کہ ہم ایکسل میں ورکشیٹ کو کس طرح سے پرنٹ کرتے ہیں بہت سے لوگ جب پیج کو پرنٹ کرتے ہیں تو ان کا پیجز یا تو مکمل طور پر پرنٹ نہیں ہوتا یا ان کی ہاف تحریر نیکس پیج پر پرنٹ ہو رہی ہوتی ہے یا اس کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہیڈنگز ہیں فرسٹ شیٹ کی وہ تمام پیجز پر پرنٹ ہوتی رہے ساتھ ساتھ ان تمام پرولمز کو ہم نے کس طرح سے سالف کرنا ہے آج میں آپ کو اس کے بارے میں سٹیپ بیسٹیپ پڑھانے والا ہوں لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سب سبکرائب کر لیں تاکہ ہمارے آنے والی جتنی بھی ویڈیوز ہیں ان کی نوٹفکیشن آپ تک بہت سانی پہنچ سکے اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کیجئے گا شروع کرتے ہیں آج کا لیکچر جس طرح ہمارے پاس یہاں پہ ایک شیٹ آپ کو نظر آ رہی ہے میں نے ایک ریزولٹ کارڈ یہاں بنایا ہوا ہے میں اس کو پرنٹ کرنا چاہ رہا ہوں تو جیسے ہم کی بورڈ سے یہاں پہ کنٹرول پی پریس کرتے ہیں یا پھر ہم فائل پہ کلک کرتے ہیں اور پرنٹ پہ کلک کرتے ہیں تو آپ دیکھیں یہاں پہ آپ کو شیٹ اس طرح سے پرنٹ ہوتی نظر آ رہی ہے اب آپ کو یہاں پہ کچھ کالوم پرنٹ ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے جس طرح یہاں پہ اپٹین ڈیزرٹ اور پرسنٹیج کا کالوم نظر آ رہا ہے مگر اس کے بعد جو نیسٹ کالومز ہیں وہ یہاں پہ نظر نہیں آ رہے جیسے میں یہاں سے اسکیپ کا اپٹن پریس کرتا ہوں تو آپ دیکھیں یہاں پہ گریڈ اور ریمارکس کے جو کالوم ہیں وہ نیکسٹ پیج پر ہمارے پرنٹ ہو رہے ہیں پی نمبر ون پہ نہیں بلکہ یہ پی نمبر ٹو یا تھری پہ یہ پرنٹ ہو گئے ہمارے پاس اب اس کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ یہ تمام تحریر ایک ہی پیج پر پرنٹ ہو تو اس کے دو طریقہ کار ہیں ایک طریقہ یہ کہ آپ نے پیج لیاوٹ پہ کلک کرنا ہے اور کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ سکیل اس کا آپ نے کم کر دینا ہے جس طرح میں نے جیسے سکیل یہاں پہ کم کیا تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہاں پہ یہ آپ کے پیجز جو ہیں وہ گریڈ اور ریمارکس دیکھیں یہاں پہ یہ آپ کو مارجن لائن یہاں پہ نظر آ رہی ہے جیسے کی بورڈ سے کنٹرول پی ہم پریس کرتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ گریڈ اور ریمارکس پرنٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں اور اس کا دوسرا طریقہ کار یہ تھا کہ اگر فرس کیجئے کہ آپ کے پاس یہ کمانڈ یہاں پہ ایکٹیو نہیں ہے یا آپ کو کمانڈ نہیں مل رہی تو آپ نے کی بورڈ سے کنٹرول پی کا بٹن پریس کریں یا پھر آپ فائل پہ کلک کریں اور پرنٹ پہ آپ کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے یہاں پہ ایک ڈیالک باکس اوپن ہو جاتا ہے تقریباً ان کمانڈ کے بارے میں آپ کو پتا ہوگا کہ کس طرح سے ہم ان کمانڈ کو یوز کرنا ہے تو اس میں ایک کمانڈ مر پاس ہے نو سکیلنگ یہاں پہ لکھا ہوا ہے اب جیسے یہاں پہ آپ fit sheet on one page پہ آپ کلک کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس یہ مکمل جتنا بھی ڈیٹا تھا وہ سارا ایک پیج پر اڈجسٹ ہو چکا ہے اور آپ کو یہاں پہ نیچے نظر آ رہا ہے کہ one of one pages کے total جو پیج آپ کے پاس تین سے چار تھے وہ تمام تحریر آپ کے پاس ایک ہی پیج پر آپ کی پرنٹ ہو رہی ہے تو اس طرح سے ہم یہاں پہ اس کو اڈجسٹ کر سکتے ہیں اور دوسرا ہمارے پاس یہ ہے کہ آپ جیسے یہاں پہ page set up پہ آپ کلک کرتے ہیں تو page set up پہ جیسے ہم کلک کرتے ہیں آپ کے سامنے یہاں پہ page set up کا یہ box open ہو جاتا ہے تو یہاں پہ دو طرح کے pages میں آرہے پاس ایک portrait ہے ایک landscape ہے تو اگر آپ کی sheet portrait پہ ہے تو آپ portrait select کریں اگر landscape ہے تو landscape select کریں اور اس کے بعد یہاں پہ adjust ہم یہاں سے بھی کر سکتے ہیں جس طرح ہم نے یہاں پہ یہ grade اور remarks جو ہمارا next page پہ جا رہا تھا یا 100 کی وجہ ہم نے اسے 83% کر لیا تھا اور اس کے بعد آپ نے یہاں margin پہ آنا ہے margin پہ آنے کے بعد آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے horizontally center پہ horizontally center پہ دیکھیں آپ کو یہاں پہ view نظر آ رہا ہے کہ آپ کی تحریر جو ہے آپ کی sheet جو وہ left side سے آپ کی شروع ہو رہی ہے اور یہاں پہ end پہ جا کر یہ space out کے پاس یہاں پہ extra ہے اور جیسے ہم horizontal center پہ کلک کریں گے تو کیا ہوگا کہ آپ کی جو بھی تحریر ہوگی بالکل page کے mid سے وہ print ہونا شروع ہوگی یعنی left and right کا margin آپ کا ایک جیسا ہوگا اور اس کے بعد اگر آپ vertically center کریں گے تو اس میں top and bottom کا space آپ کا ایک جیسا ہو جائے گا اور یہ تحریر بالکل page کے center میں print ہوگی تو اس کی setting کو آپ نے یہاں پر بھی رکھ لینا ہے تاکہ تحریر بالکل page کے درمیان میں آپ کی print ہو اور اس کے بعد پھر ہم واپس آتے ہیں یہاں پہ escape کا button استعمال کرتے ہیں اب جیسے ہم keyboard سے control p press کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس یہاں پہ یہ ایک ہی page پہ data print ہو رہا ہے میں اسے normal کر رہا ہوں یہاں پہ no scale کر رہا ہوں تو آپ دیکھیں pain no.1 پہ ہمارے پاس یہ والی تحریر print ہو رہی ہے اور pain no.2 پہ یہ data آ رہا ہے 3 پہ یہ آ رہا ہے 4 پہ یہ آ رہا ہے اب اس طرح سے ہمیں یہاں پہ یہ data مختلف حصوں میں print ہوتا ہے نظر آ رہا ہے یا اس کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پر یہاں چاہتے ہیں تمام column ہارے پاس ایک ہی page پہ print ہو اور باقی جو pages ہیں وہ آپ کے الگ جیسے ہیں ویسے کے ویسے رہے ہیں اور ان پر یہ ہماری heading print ہونی چاہیے جیسے یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہاں پہ کوئی heading آپ کی print نہیں ہو رہی تو ہم چاہتے ہیں یہ heading جو ہمارے پاس ہے جس میں falcon school system اور اس کے بعد name اور یہ subjects ہیں ہمارے پاس اور total obtain marks, result and percentage یہ جو تمام page پہ print ہونی چاہیے تو اس کو ہم نے کس طرح سے print کروانا ہے کیو بورڈ سے escape کا button ہم use کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم نے یہاں پہ اس میں آنا ہے page layout پہ اور آپ کلک کریں گے اس میں print title پہ اور print title پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے print title کا یہ box open ہو جائے گا اب اس کے بعد آپ نے rows to repeat at top کے box میں یہاں پہ کلک کرنا ہے اس طرح سے آپ نے یہاں پہ اوپر یہ main جو row ہے آپ کے پاس title والی یہ اور اس کے بعد یہ sub heading آپ اس کو select کر لیں اور اس کے بعد آپ نے اس کو ok کر دینا ہے اب ok کرنے کے بعد آپ دیکھیں آپ کی جو headingز یہاں پہ ہیں جو یہاں پہ title آپ نے دیئے ہوئے percentage grade اور remarks جو ہمارے پاس میں آ رہے ہیں وہ next page پہ آ رہے ہیں تو ہم نے یہاں سے scale بھی اس کا کم کر لینا ہے اور جیسے ہم اس کا scale کم کرتے ہیں تو آپ دیکھیں یہاں پہ یہ تمام تحریح آپ کی ایک ہی page پہ adjusted ہو چکی ہے اب keyboard سے جیسے ہم control پی پریس کرتے ہیں یا پھر file اور print پہ کلک کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ یہاں پہ آپ کے پاس grade اور remarks بھی print ہو رہا ہے اور اگر ہم یہاں پہ دیکھیں مارے پاس یہاں پہ total pages 4 تھے اب یہاں پہ 2 pages ہو گئے ہیں تو جیسے ہم یہاں پہ next page پہ کلک کریں گے تو آپ دیکھیں یہاں پہ next page کی اوپر آپ کے پاس وہ heading بھی آپ کو نظر آ رہی ہے جس میں falcon school system لکھا ہوا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ title بھی آ رہا ہے تو اس طرح سے ہم اپنی تمام sheet کو set کر کے proper طریقے سے اس کو print کروا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ اور commands کے بارے میں میں آپ کو اس میں بتا دیتا ہوں کہ اس میں ہمارے پاس یہاں پہ جیسے ہم یہاں پہ کلک کرتے ہیں تو آپ دیکھیں یہاں پہ copies کی command آتی ہے تو یہاں پہ آپ نے copy کی تعداد درج کرنی ہوتی ہے کہ ہر page کی کتنی copies آپ نے print کرنی ہے جیسے میں 2, 3, 4 جتنی copies چاہیے وہ یہاں پہ ہم select کریں گے اور print پہ click کریں گے تو اتنی ہی copies آپ کی print ہو جائیں گے اس کے بعد یہاں سے ہم نے printer select کرنا ہوتا ہے کہ آپ کے computer ساتھ کون سا printer attach ہے جو printer بھی attach ہوگا اس کا name یہاں پہ آ جائے گا چاہے وہ hp کا ہے, canon کا ہے, something کا ہے جو بھی model ہوگا وہ یہاں پہ آپ کا show ہو جائے گا, اس کے بعد یہاں پہ setting ہمارے پاس میں آتی ہے کہ آپ setting پہ click کرتے ہیں تو print active sheet کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو active sheet ہوگی صرف وہ ہی print ہوگی باقی نہیں ہوگی print entire workbook میں جتنی بھی sheets ہیں جو data آپ نے جی جی sheet پہ لکھا ہے وہ print ہوگا اور print selection میں کیا ہوتا ہے کہ جتنے اسے کو آپ select کریں گے وہ ہی حساب کا print ہوگا باقی printer نہیں ہوگا پھر اس کے بعد یہاں پہ pages پہ ہم آتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس فرض کیجئے کہ ایک sheet کے اندر آپ نے 10 pages پہ کام کیا ہے تو آپ 5 سے لے کر 10 تک pages کو print کرنا چاہتے ہیں اور پہلے والے آپ 4 page print نہیں کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ یہاں پہ set کر سکتے ہیں اور quality میں یہ ہوتا ہے کہ آپ pages کو یہاں پہ ترتیب سے print کرنا چاہتے ہیں جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ 5, 6, 7, 8, 9, 10 کا ایک set ہو پھر دوسرا set, تیسرا چوتھا پانچا set print ہو اور اگر آپ unquality پہ click کرتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ پہلے page number 5 کی 3 copies print ہوگی پھر 6 کی 3 ہوگی پھر 7 کی 3 ہوگی بعد میں set آپ کو خود سے بنانے پڑیں گے اگر آپ page کو potato print کریں گے تو page آپ کا اس طرح سے print ہوگا اگر آپ landscape پہ click کریں گے تو page آپ کا ایسے print ہوگا تو یہ ہمارے باس paper size ہوتے ہیں کہ paper size آپ نے کون سا دینا ہے جس طرح international paper size تین طرح کے ہوتے ہیں جس میں letter بھی ہے legal بھی ہے اور a4 size بھی ہے تو آپ یہاں پہ اپنا paper size منتخب کریں گے جس page پہ آپ page کو print کرنا چاہتے ہیں پھر margin پہ آتے ہیں کہ margin آپ نے کس طرح سے دینا ہے کہ ہاشی آپ top bottom left and right کا margin کیسے set کرنا چاہتے ہیں زیادہ ہم normal apply کرتے ہیں آپ اگر wide margin دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی select کر سکتے ہیں narrow دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی select کر سکتے ہیں اور اس کے بعد custom scale کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایک ہی page کے بعد تمام data کو اگر آپ print کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے یہاں پہ select کرنا ہے fit all column width on one page اگر تمام column پرنٹ کرنا ہے وہ بھی ہم یہاں پہ select کریں گے اور روز کو print کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ہم یہاں پہ select کر سکتے ہیں تو زیادہ ہم اس command کو apply کرتے ہیں تو یہ تھا ہمارا آج کا lecture جس میں میں نے آپ کو پڑھایا کہ کس طرح سے ہم ایک آسان طریقے سے page کو perfectly print کر سکتے ہیں اگر آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے like کیجئے گا اور اپنی دوستوں کے ساتھ share کیجئے گا ملتے ہم next lecture میں تب تک کے لئے good bye